جب تک عمران خان کو کھیل سے باہر نہیں کیا جاتا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے سینئر صحافی اور تجیاکار حارون رشید کا تہلکہ خیز انکشاف کہا الیکشن ہوئے تو عمران خان تین چوتھائی سے بھی زیادہ سیٹے لے جائے گا اسی لیے یہ الیکشن نہیں چاہتے یہ الیکشن ملتوی یا تاخیر سے کروانا نہیں چاہتے بلکہ ان کی خواہش ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ نیجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حارون رشید نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوں جب عمران خان کا وجود ہی نہ ہو یا عمران خان نہ اہل ہو جائیں بس کسی طرح عمران خان کو کھیل سے باہر کر دیا جائے حارون رشید نے کہا کہ یہ سب درے ہوئے ہیں کیونکہ یہ الیکشن تو کسی بھی طرح نہیں جیت سکتے سینئر صحافی نے سوال کیا کہ الیکشن کب تک ملتوی کریں گے ایک سال دو سال لیکن بالاخر الیکشن تو کرانا ہی پڑیں گے معیشت تو سملنے کا نام ہی نہیں لے رہی کہا اتنا وقت گزرنے کے بعد جب الیکشن کرائیں گے تو ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا حارون رشید نے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ جب زمنی انتخابات میں کہا جا رہا تھا کہ بڑا سخت مقابلہ ہے تب عمران خان نے تین چوتھائی سیٹے جیتی تھی اب جب پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں ایسے میں پورے ملک کی عوام میں غصہ ہے اب الیکشن ہوئے تو عمران خان تین چوتھائی سے زیادہ نشستے لے جائے گا نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو سا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا ایک سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پہر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہیار یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم ہٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف